سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیہا ناظرین کرام سعودی عرب کے چوتے فرما روا شاہ خالد بن عبدالعزیز کے دور میں بیت اللہ کا دروازہ ڈیزائن کرنے والے انجنئر منیر الجندی جرمنی میں انتقال کر گئے شاہ خالد نے تیرہ سو ستانمے ہجری میں بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی تھی جس کے بعد انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ خالص سونے سے تیار کرنے کی ہدایت کی اس دروازے کو ڈیزائن کرنے کے لیے شام سے تعلق رکھنے والے انجنئر منیر الجندی کا انتخاب کیا گیا الجندی شام کے شہر حمص میں پیدا ہوئے دروازے کو مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑے سنار شیخ محمود بن بدر کے کارخانے میں ڈیزائن کیا گیا مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود نے آل بدر خاندان کو بیت اللہ کا دروازہ تیار کرنے کی ذمہ داری بھی سومپی تھی بیت اللہ کے دروازے کی تیاری تیرہ سو اٹھانمے ہجرے میں ہوئی اور اس میں دو سو اسی کلو گرام خالص سونے استعمال کیا گیا انجنئر منیر الجندی کا نام بیت اللہ کے دروازے پر لکھا گیا کیونکہ انہوں نے اسے ڈیزائن کیا سعود عرب کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کے دروازے کو کوئی مسلمان شخصیت ڈیزائن کرے کیونکہ اس کا نام دروازے پر لکھا جانا تھا تاریخ کے محقق منصور العصاف نے اپنی ایک ٹویٹ میں بتایا کہ دروازے کو انجنئر منیر الجندی نے ڈیزائن کیا دروازے پر نقشوں نگار شیخ عبد الرحیم البخاری نے بنائے انجنئر منیر الجندی کا نام بیت اللہ کے دروازے پر لکھا گیا کیونکہ انہوں نے اسے ڈیزائن کیا ہے دروازے کی بلندی تین میٹر اور چوڑائی دو میٹر ہے یہ نصف میٹر کے قریب گہرا ہے دروازہ دو کیواڑوں پر مشتمل ہے دروازے کا فریم میکا مونگ لکڑی سے بنا ہوا ہے جو تائلینڈ میں تیار ہوتی ہے یہ دنیا بر میں مہنگی ترین لکڑی ہے اللہ تعالی خانہ کعبے کا دروازہ ڈیزائن کرنے والے انجنئر منیر الجندی کی مغفرت فرمائیں اللہ تعالی ان کی لغزشیں معاف فرمائیں اور اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائیں آمین